موسیقی آج آپ ناظرین آئے یہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے میں اجازہ مدخان آپ کے لئے لائیا ہوں کچھ اہم اور تازہ ترین خبریں جلگاؤ شہر کے مواری گاؤں میں ایک سنسنی خیز گھٹنا سامنے آئی کچھ ہندو لڑکے برکہ پین کر گربہ ڈانس کرنے لگے اور اسے وائرل کرنے کی ساجیش بھی کی گئی جب ان کی انکوری کی گئی جب دیکھا گیا کہ یہ مسلم لڑکیا کون ہیں تب سمجھ میں آیا کہ یہ تو لڑکے ہیں اور اسی طرح ایسی چیزوں کو جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہو اور پوری قوم کو نیچے دیکھنا پڑے ایسی ساجیشیں کی جا رہی ہے ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر کڑی نظر رکھے اور اسے بغیر دیکھے وائرل بلکل نہ کرے جیسی جلگاؤ کے ذمہ داران کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی انہوں نے فوراں کاروائی کی اور ان کی گرفتاری کی مانگ کی اور آئیو جکوب سے بھی انکوری کی گئی اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اس میں فاروق شیخ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی کوششیں کی اور انہیں گرفتار کروایا چار اکتوبر کو صبح سے ایک ویڈیو کلپ ہمارے سوشل میڈیا پر چل رہی تھی جس میں یہ دکھائی دے رہا تھا کہ مہاڑی اس گاؤں میں نوراتروں موستوں میں ہماری دو برکھے والی بہنیں ناچ رہی ہیں ناچتے ناچتے کوئی ایک ہمارا نوجوان غیر مسلم بھائی ان کے دونوں کے کندے پر ہاتھ ڈال کے ان سے نزدی کیا پڑھاتے ہیں میں کچھ گلپ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ وائرل ہونے کے بعد صبح بہت سے لوگوں کے پون آنا شروع ہو گیا لڑکیوں کے پہنوں کے اور وہ میں نے اس کو تھوڑا ویڈیفائی کریا دیکھا تو لگنی رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے لڑکی ہے وہ لڑکی لگ رہے تھے میں امیڈیٹ امیڈیٹ امیڈی پونسٹیچن میں گیا وہاں سے میں نے اپنے ساتھیوں کو یعنی میرا لڑکا میرا ساتھی تھا امیڈیٹ امیڈ شیخ میں نے وہاں سے انیشہ کو پون کیا انہوں نے سہید شیخ کو پون کیا اور ہماری کچھ بہیڈے بھی وہاں آگی جنکہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں برکے میں وہاں آگی کہ شیخ صاحب ہم کو شکایت کرنا ہے میں نے ہم کو کہا کہ انشاءاللہ میں شکایت کرتا ہوں ہمارے پی آئے شکارے صاحب نے ہمارے سب باتیں سن لی وہ ویڈیو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مسلم سماج کے ساتھ بہونا سے کھلوار ہو رہی ہے اور انہوں نے امیڈیٹ ادھر ایک فائر لکھنا شروع کیا سعید شیخ جو ہمارے ایمائن کے کارے کرتا ہے نوجوہ نے میرے پڑوسی دے پہلے دنے گھر میں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب مجھے موقع جب میں شکایت کرتا ہوں آپ کب تک کرتے رہے گے شکایت تو انہوں نے اپنی پہل بتائی اس کے نام میں آگیا ہے انہوں نے شکایت لکھی اور شکایت لکھنے کے بعد اس شکایت تائب ہو رہی تھی اسی درمیان شکایت صاحب نے اپنے پورے خاتھیوں کو مہاری گاؤں بیچ کے پورے مندل کے لوگوں کو اور جو لڑکوں نے گرخہ پہنا تھا اور جو لڑکے گرخہ پہنے لڑکیوں کے ساتھ دانس کر رہے تھے جبکہ وہ لڑکیاں نہیں تھی وہ لڑکے تھے اور لڑکوں کو لڑکیاں بتا کے مسلم سماج کی ایسا بتا کی پیش کیا گیا تھا جس کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو چکا تھا انہوں نے ان کو لائیا انہوں نے ایکسپ کیا اور ایکسپ کرنے کے بعد صاحب نے کہا کہ نہیں ہے آپ نے گلتی کیے لے آپ کے خلاف گناہ دا کر لوں گا تو ایمائی ٹی پوڈی سکیشن میں آج اپائیر نمبر کے تحت دو سو پنچانو اے اور تھرٹی فور کے آئی پیسی کے تحت وہاں گناہ دا کر لوا گناہ دا کر لنے کے بعد ان لوگوں نے باہر آکے مجھے ریکوشٹ کی کہ ہم مسلم سماج سے ماہفی چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ماہفی نامہ بھی وہاں پہ لکھے دیا اور دستکت کی کہ ہمارا انٹینشن نہیں تھا کہ مسلم سماج کی بہانوہ سے پھلوڑ ہو لیکن گلتی سے بچوں کے ہاتھ سے یہ غلط کام ہو چکا ہے ہم اس کی مادرت چاہتے ہیں ماہفی چاہتے ہیں ہم نے بھی اس بات کو سبھی لوگوں کہا ایکشن یہ صبح دس بجے سے تو دیڑ بجے اس کے اندر ایمار ڈی سی پولیشیز میں ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ماننے پولیس اپیشے کھرل منڈے کا ایڈیشنل اس پی چندرکان دولی کا اس پی کمار چنٹا کا اور خاص ہم آگے شکریہ آدھا کریں گے ہمارے پی آئے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں تازہ ترین اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل آئے یہ نیوز